عزیزان اس وقت پاکستان میں شیعہ سنی موضوع نہیں ہے شیعہ سنی سے بات آگے چلی گئی ہے اس وقت یہ ایک اہل سنت عالم کی بات ہے میں نقل کر رہا ہوں چونکہ بات ٹھیک ہے درست بات ہے اس لیے میں انہی کے حوالے سے کر رہا ہوں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں یہ شیعہ سنی نزا و اختلاف و جگڑا نہیں ہے تاریخ میں شیعہ سنی اختلاف تھا وہ ابھی بھی ہے شیعہ سنی اختلاف ہے خلافت اور امامت کا سنی جو رسول اللہ کے بعد خلافت کا قائل ہے اور شیعہ جو رسول اللہ کے بعد امامت کا قائل ہے شیعہ اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ کے بعد امام علی کی امامت کو مانتا ہے اور سنی اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ کے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر کو رسول اللہ کا جانشین مانتا ہے یہ فرق ہے ان کا اور یہ صدیوں سے اور آج بھی ہے آج بھی شیعہ سننی کا یہی فرق ہے لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ جنگ نہیں ہے خلافت و امامت کی جگڑا نہیں ہے آج جگڑا کچھ اور ہے امام حسین علیہ السلام نے جس جنگ میں شرکت کی اور جو جنگ لڑی وہ خلافت و امامت والی جنگ نہیں تھی یعنی خلافہ کے خلاف اور خلافت والوں کے خلاف نہیں لڑی کسی اور کے خلاف لڑی ہے وہی جنگ آج پھر شروع ہو گئی ہے اور وہ ہے حسینیت اور یزیدیت کی جنگ لبیر یا حسین سنی بھی حسینی ہے شیعہ بھی حسینی ہے اور یہی بڑی جماعت ہے حسینی جماعت پاکستان میں اکثریت اس وقت پاکستان میں حسینی جماعت کی ہے حسینی مذہب کی ہے حسینی فرقے کی ہے اور ایک قلیل طبقہ یزیدی فرقہ ہے جو کھل کے سامنے آ چکا ہے جو نقاب اتار کے سامنے آ چکا ہے یزیدیت نقاب اتار کے سامنے آ چکی ہے بے نقاب یزیدیت ہے ابھی اور مقابلہ حسینیت کے ساتھ ہے اس وقت شیعہ سنی مقابلہ نہیں ہے نہ یہ شیعہ سنی جنگ ہے یہ حسینی اور یزیدی مارکہ ہے اور اس میں ہر حسینی وہ شیعہ حسینی ہے تو بھی وہ سنی حسینی ہے تو بھی وہ بریلوی حسینی ہے تو بھی وہ اگر اہل حدیث حسینی ہے تو بھی وہ اگر دیوبندی حسینی ہے تو بھی وہ اگر صوفید حسینی ہے تو بھی کہ یہ سب حسینی ہے یہ سب ایک امت واحدہ ہے انہی کا فیصلہ کن اقدام ہوگا نسیری ناسبی یہ دو یزیدی فرقے ہیں یہ دو یزیدی طبقے ہیں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ حسینیت ساری اس بے نقاب ننگی یزیدیت کے مقابلے میں میدان میں آئے تمام کی تمام حسینیت آئے میدان میں تمام مسالک کے حسینی سر پہ کفن باندھ کر اس یزیدیت کے مقابلے میں آئیں اس یزیدیت کے دو روپ ہیں ایک نسیریت ہے اور ایک ناسبیت ہے جب تک یہ دو ناسور جب تک یہ دو رسولیاں جب تک یہ دو غدود جب تک یہ دو سرطانی جرسوں میں پاکستان کی امت میں موجود ہے مسلمان بن کر اس وقت تک پاکستان میں آمن نہیں ہوگا خدا شاید ہے میں ذمہ داری کے ساتھ ایک طالب علم آج جمعہ کے مبارک دن اس مسجد مبارک میں میں یہ عرض کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ اور ہر وقت اس مسجد مبارک کے لئے جواب دے ہوں عزیزان اگر شیعہ اپنی صفوں سے نسیری یزیدیت کو باہر نکال دے اور سنی اپنی صفوں سے ناسبی یزیدیت کو باہر نکال دے اور باقی جو سنی اور شیعہ حسینی ہوں گے قیامت تک ایک دوسرے کو تو بھی نہیں کریں گے ایک دوسرے کا دل نہیں دکھائیں گے ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے ہوں گے حسینی حسینی پر نہیں چھڑکتا کیا امام حسین کے ساتھ سارے شیعہ تھے امام حسین کے ساتھ سارے شیعہ تھے جو مرے کربلا میں اگر آپ کہو سارے شیعہ تھے تو آپ کو پتہ نہیں ہے تاریخ نہیں پڑھی زہیر ابن اکین شیعہ نہیں تھا وہاں بے کلبی شیعہ نہیں تھا اور اس طرح کے اور بہت سارے تھے لیکن حسینی تھے اور کوفہ شیعوں سے بڑا ہوا تھا لیکن وہ حسینی نہیں تھے کوفہ میں شیعہ بیٹھے ہوئے تھے حسینی نہیں تھے وہ اقتدار کے کوفی شیعہ تھے حسینی شیعہ کربلا میں ہونا چاہیے اگر حسینین امام حسین ندا لگائیں پھر سب حسین علیہ السلام کے آپ سنیں ذرا یہی جو خاجہ مؤین الدین چشتی کے دربار کے اور مزار کے متولی ہیں محترم ان کی گفتگو سنیں آپ آپ شک کریں گے اس کے اندر کے یہ تاجب کریں گے کہ یہ ایک اہل سنت مسلک والا یہ گفتگو کر رہا ہے افسوس کے ساتھ کہا کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ سنی اتنے گر گئے ہیں کہ آج اٹھ کر دشمنان اہل بیت زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں پاکستان کی سنکوں پر اس لئے فیصلہ کن قدم اٹھائیں شیعہ بھی اٹھائیں اہل سنت بھی اٹھائیں حسینی شیعیت اور حسینی سنی کہ یہ حسینیت ہے یہ اور مقابلے میں یزیدیت ہے یزیدیت جس لبادے میں ہو فرق نہیں پڑتا وہ ٹوپی پہن کے آئے وہ جبا پہن کے آئے وہ کسی بھی حالت میں آئے وہ سفید کپڑے پہن کر آئے یا کالے کپڑے پہن کر آئے یزیدی جس لباس میں ہو یزیدی ہے ہستیدی ہے ہستیدی ہے ہستیدی ہے ہستیدی ہے موض cosmاء جانبی قربان ہے جانبی قربان ہے اب آگے اربعین ہے اربعین ظاہر ہے اشرہ محرم میں یہ فتنہ ایک ہاتھ میں تھا لیکن اب ابر کے بہت اوپر آ چکا ہے اور اربعین کے لئے زیادہ صورتحال حساس ہے اور اربعین میں بھی اربعین ہی وہ موقع ہے کہ پوری دنیا کی حسینیت جمع ہوتی ہے شیعہ سنی سارے وہ جو کروڑوں کی تعداد میں کربلا ہر سال جایا کرتے تھے اس سال شاید نہ جا سکیں وبا کی وجہ سے اور عراقی حکومت کی پالیسی کی وجہ سے اور عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو کروڑوں انسانوں حسینیوں کا اجتماع ہوتا ہے اس میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں اس میں ضروری نہیں کہ شیعہ ہی سارے ہوں ایک بہت بڑی تعداد اہل سنت ہوتے ہیں مختلف ممالک سے پاکستان میں ایک بڑی تعداد اہل سنت جاتے ہیں حسینی اور وہاں جا کر شریک ہوتے ہیں عزیزان اربعین حسینی در حقیقت اس میراس حسینیت کے دفاع کا نام ہے تو اربعین کے لئے جہاں پر یزیدیت نے یہ پلاننگ کر رکھی ہے اربعین کے موقع کے لئے وہی پر حسینیت بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے نہیں بلکہ اس یزیدیت کو ناکام بنانے کے لئے اور یزیدیت کے دونوں دھڑوں کو مسلمانوں کے صفوں سے باہر کرنے کے لئے مسلمانوں کو بھی ایک فیصلہ ہے حسینیوں کو بھی ایک فیصلہ کن قدم اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ اس ملک کے اندر امن و امان قائم ہو شیعہ سنی بھائی بنے حسینی آپس میں ملت واحدہ بنے چونکہ دین جس طرح رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ ایک بزرگ عالم دین کا قول ہے کہ یہ جو رسول اللہ نے فرمایا تھا حسین و منی و انا من حسین تو اس کا معنی یہ تھا کہ دین میں لوں گا حسین بچائے گا اس کو تو جو محمدی ہے وہ حسینی بھی ہے اور جو حسینی ہے وہ محمدی ہے اب جو بھی محمد رسول اللہ کی امت ہے وہ حسین بن علی کا پیروکار ضرور ہوگا اور وہ اس موقع پر انشاءاللہ اپنی حسینیت کا ثبوت ضرور دے گا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا میں امت اسلامیہ کو ان فتنگروں کے فتنے سے خداون محفوظ رکھے اور ان کے فتنوں کو پروردگار ناکام بنائے اور ان فتنگروں کو ان فتنوں کا شکار بنائے اور انہی فتنوں سمیت ان کو صفحہ ہستی سے محف فرمائے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پاکستان کو یہ حفاظت فرمائے اور پاکستان کے اندر ناامنی فرقہ واریت پھیلانے والوں کو نست و نابود فرمائے ان کی حمایت اور سرپرستی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ رسوا فرمائے اور تمام مومنین تمام مسلمین تمام پاکستانی حسینیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے انشاءاللہ